اصل میں تو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اصل شہر تو وہی عبادت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لَيْا عَبُدُونَ اب اس کے لیے ایک وہ مجاہدہ جو آگے چل کر آئے گا مجاہدہ ہے مراقبہ ہے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سارے کام ہیں رات کو جاگنا بھی ہے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنا بھی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کو خانقاہی طرز پر کیا جائے در حقیقت تکمیل دین کا ایک مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ہے کہ اس سارے مجاہدے کو ڈائریکٹ کر دیا گیا ہے معاشرے میں عدل کو قائم کرنے کی جد و جہود کی طرف وہاں مار کھاؤ وہاں بھوک جھیلو وہاں برداشت کرو وہاں لوگوں کی گالیاں سنو اور سبر کرنے کی عادت ڈالو وہی مجاہدہ معنی نفس جو ایک خانقاہ میں بیٹھ کر ہوتا ہے وہی مجاہدہ معنی نفس وہاں کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس غلط نظام کو اگر تم بے خوب ان سے اکھیر دو گے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا لاکھوں کروڑوں انسان جو اس غلط نظام کے اندر دبے ہونے کی وجہ سے اپنے رب کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے ان کو گویا کہ آپ ریلیو کریں گے اس بوجھ سے وہ جو ان کے اوپر یزاؤ انہم اسرہم والاغلال اللہ تی کانت علیہم ان کے اوپر جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں سسک رہے ہیں انہیں دو وقت کی روٹی کے لیے جس طریقے سے کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑ رہی ہے پھر بھی وہ دو وقت کی روٹی میں اثر نہیں آ رہی کہاں ان کو اللہ سے لو لگانے کا خیال کہاں ان کے ہاں کوئی کسی آلہ فکر اور سوچ کا بھی کوئی ذہن کے اندر آنے کا کوئی امکان کہاں وہ علم حاصل کریں اور کہاں وہ ان لذتوں سے لذت مناجات اور حلاوت دعا اس سے ان کو کوئی آشنائی حاصل ہو یہ نظام جو ہے ظالمانہ استحصالی نظام اس کی چٹان کو ان کے اوپر سے اٹھاؤ جس کے نیچے یہ دبے ہوئے ہیں تب ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے موقع ہوگا کہ وہ بھی اپنے رب کی طرف بتوجہ ہو سکے تب ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے